یہ سبجیکٹ ورک آبجیکٹ کی جو کلیسیفکیشن تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے اب ہم اگلے سٹیپ پہ جا رہے ہیں نام اسم کسی شخص جگہ یا چیز کا نام کسی شخص جگہ یا چیز کے نام کو نام یا اسم کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ میرا نام پروفیسر مرتضی اسی طرح سے میں کہتا ہوں جی شاہد خالد عبداللہ چیئر ٹیبل ائر کنڈیشنر فین ملتان اسلام آباد ناران کاغان یہ سب کیا ہیں یہ ناؤنس ہیں جی پھر اس کی کلیسیفکیشن آتی ہے پروپر ناؤن ہے کومن ناؤن ہے وہ الیک باقی باتیں ہیں لیکن ابھی تک ابھی آپ نے اس کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ناؤن جو ہے وہ کسی شخص جگہ یا چیز کے نام کو ناؤن کہتے ہیں جیسے آپ کا نا فرض کیا میں سے کسی کا نام حمزہ ہے یا ناؤن ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے کسی کا نام شاہد ہے کسی کا نام رافع ہے کسی کا نام اگر کوئی جیسے ہم خواتین کے والے سے کہتے ہیں حضرت فاطمہ حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا اب یہ کیا ہے یہ ناؤن ہے حضرت علی المرتضاء یہ ناؤن ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناؤن ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو سمجھنے سمجھانے کے لیے کہ یہ اس طریقے سے تیسے this is called noun پھر آتا ہے pronoun pronoun اس میں زمین وہ لفظ جو نام کی جگہ استعمال ہو وہ لفظ جو نام کی جگہ استعمال ہو جیسے مثال کے طور پر میں نے کہتا ہے میرے نام پروفیسر مرتضاء یہ کیا ناؤن ہے میں کہتا ہوں آئے آئے کیا واقعہ ناؤں آپ میں سے کسی کا نام جمال ہے میں کہتا ہوں you سامنے ادھر میرے سامنے موجود ہے میں کہتا ہوں you تو وہ کیا ہوا pronoun اگر کوئی غائب ہے جس کے ساتھ میں بات نہیں کر رہا میں کہتا ہوں he فرض کیا مثال کے طور پر کسی کا نام اصد ہے اصد اللہ سیف اللہ میں کہتا ہوں he he is my son he is my student اسی طرح سے کوئی خاتون ہے کسی کا نام مثال کے طور پر صرف نام لے رہا ہوں فرض کیا اگر کسی کا نام امارہ صدرہ کیا ہوا یہ خاتون کا نام لیا جا رہا ہے کسی لڑکی کا نام لیا جا رہا ہے تو پھر میں کیا کہوں گا اگر تمہیں برہراس اسی سے مخاطب ہوں گا تو میں you کہوں گا you is a common gender پتہ نہیں چلتا کہ you کون ہے مرد ہے یا عورت ہے لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں نام لے کے بات کرتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں جی مثال کے طور پر جیسے بھی میں نے کہا صدرہ کیا دیتا ہوں تو صدرہ کیا ہوا مہوش کہہ دیتا ہوں تو یہ کیا ہے یہ بینٹ کے جگہ یہ کیا ہوا یہ نام ہے نامن ہے پھر میں کہتے ہیں she she is my student she is his sister وغیرہ وغیرہ تو یہ کیا ہے یہ نام کا نام کے جگہ ہم نے استعمال کیا ان کو تو i hope کہ آپ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ pro noun کیا ہے اب جیسے this is a board marker میں کہتا ہوں i am using it it کیا ہوا pronoun ٹھیک ہے this is a room یہ ایک lecture room ہے جس میں میں کھڑا ہوں lecture deliver کر رہا ہوں میں کہتا ہوں i am delivering a lecture standing in it میں اس پر کھڑ ہوکے lecture دے رہا ہوں تو یہاں پر it کیا ہوا pronoun کے نام کی جگہ room کے بجائے it کہہ دیا pronoun کی تین حالتیں ہیں پہلی حالت کا نام subjective case possessive case اور objective case subjective سے مراد جیسے بھی ہم نے پہا subject verb object وہی subjective case یہاں پر case کا مطلب وہ case نہیں جو عدالت میں جو مقدمے وغیرے چلائے جاتے ہیں یہاں پر subjective سے مراد ہے filey حالت یہاں پر case سے مراد ہے حالت پھر اسی طرح سے possessive case کو کہتے ہیں ملکیتی حالت ملکیتی حالت اور objective case ہے مفعولی حالت ابھی ہم نے لکھا دا نا subject file اور object مفعول تو وہ اسی طرح سے کہ یہ filey حالت کام کرنے والی حالت اور یہ ملکیتی حالت ملکیتی حالت سے کیا مراد کسی چیز کا کسی چیز سے تعلق ہونا جیسے اگر میں یہ کوئی you are my student تو آپ کا میرا تعلق کیا ہوا ایک professor اور student کا تعلق ہو گیا میں کہتا ہوں this is our country اب oh you are our کیا ہے یہ possessive case ہے کہ ہمارا اس ملک سے تعلق ہے we love our country ہم اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے جیسے آپ کہتے ہو کہ جی he is my father she is my mother she is my sister he is my brother they are my friends تو یہ کیا ہوا یہ my اسی طرح سے her his یہ سارے possessive case میں آتے ہیں پھر ہے تھی objective case مفعولی حالت مفعولی حالت جو ہے جس پر کام کیا جائے جیسے مثال کے طور پر میں یہ کہہ رہا ہوں i am teaching you اب you کام پڑھانے کے کس پر ہو رہا ہے you پر ہو رہا ہے we love this country this country this country اس ملک پہ کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے i am driving a car میں car چلا رہا ہوں تو car پہ کام ہو رہا ہے تو car object ہے اور اسی طرح سے objective case مفعولی حالت اب اس کے میں آپ کو جو pronounز ہیں ان کے میں یہاں پہ classification کر دیتا ہوں i, we, you, he, she, it and they اب ہم آگے چلتے ہیں i, my, me we are us your you his him her her it's it their them ابھی آپ اس کو دیکھئے i, my, me we are us you your you he his him she her her it is it they their them یہ i think کہ آپ نے اس کو follow کر لیا ہوگا اب پہلے بارے یہ جو دو ہیں i or we انہیں کہتے ہیں first person pronoun p for person p for pronoun p for person p for pronoun i and we کو کہتے ہیں first person pronoun جس جس میں صرف یہ دو ہوں بس ان کو نہیں کہنا آپ نے i, my, me, me, we, are, us, no just i and we are called first person pronouns you is called second person pronoun only you کوئی اور سامل نہیں اس میں only you is called second person pronoun جیسے مثال کے طور پہ آپ اپنے بھائی سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ first person جس سے آپ بات کریں وہ second person ہے میں یہاں پہ lecture دے رہا ہوں تو میں first person ہوں آپ لوگ second person ہیں میں جسے آپ سے مخاطب پرناؤنس تو یہ ہو گئے دوبارہ اس کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں i and we are called first person pronoun صرف دو i or we you is called second person pronoun he she it and they are called third person pronoun تھوڑی سے بات میرے اگری لیکچر پہ بتاؤں گا کہ وہ mine his hers theirs yours وہ تھوڑا سا میں اس لیے کہ آپ کو confusion نہیں کرنا چاہتا زیادہ چیزیں involve کر کے اس لیے ابھی تک آپ نے ان چیزوں پہ concentrate کرنا ہے کہ subjective case یہ سارے کہلاتے ہیں i be you he she it and they possessive case my are your his her is there اور یہ سارے یہ کہلاتے ہیں third person objective case کہلاتے ہیں i think اب یہاں تک اس بات کو سمجھ گئے اور اگر آپ میں کوئی سوال کر لیجے گا i would give you optimum and reasonable reply thank you very much